بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو آج بات کر رہے ہیں ہم 21 فٹ بائی 53 فٹ کے پلات کی یہ ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں ان کی ڈیمانڈ پر ہے یہ وہ لکھتے ہیں محمد عطیق علیہ ہے دیئر سب پلیز کین یو سینڈ می دا ڈیٹیلز پچیس بائی پنتالیس پینتیس بائی تیتیس اور 21 بائی 53 یہ دو پلات پر ان کی آرڈی ہم ڈرا کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور 21 بائی 53 کا باقی تھا وہ بھی اپلوڈ کر کے یہ اپلوڈ کر رہے ہیں بات کرتے ہیں پلات کے بارے میں یہ 21 بائی 53 کا ہے اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سب کمروں کے ساتھ اٹیچ بات ہوں اور ڈرائنگ روم کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے اور بیڈ کے ساتھ بھی اٹیچ بات ہے دو بیڈ روم ہے اور ایک ڈرائنگ روم ہے اور یہ ہم چلیں بات کرتے ہیں نقشے کی تو یہ ہے ہمارا مین انٹرنس مین انٹرنس ہے ہم جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو آگے ہے کار پورچ کار پورچ کا اگر سائز چیک کریں ہم تو یہ ہے ٹھارا فٹ چار انچ آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ٹھارا فٹ چار انچ اس کی لیندھ ہے اور اگر ورت کی بات کریں تو اس کی ورت ہے آٹھ فٹ ناؤ انچ یعنی کہ اس میں آپ ایک گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں چھوٹے والی اور اس کے بعد ہم ادھر فرنٹ پر آئیں تو یہ ہے ہمارا ڈرائنگ روم بیٹھ جسے بولتے ہیں اس کے اگر سائز کی بات کریں تو یہ ہے ہمارے پاس اس کے ورت جو ہے وہ ہے دس فٹ باقی تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور باقی جو بھی آپ کے پلوٹس کے سائزز ہوں نقشہ کے لئے وہ ہمیں کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیں اور پلوٹس کا سائز ضرور منشن کریں تاکہ اب تک وہ ویڈیو لوڈ کی جائیں اس کے بعد درائنگ روم ہے یہ ہمارا دس فٹ چوڑا ہے اور اگر اس کے لیندھ کی بات کریں ہم اگر اس کے لیندھ دیکھتے ہیں تو اس کا لیندھ ہے ہمارے پاس چودہ فٹ یعنی کہ دس فٹ چودہ کا یہ ہمارے پاس درائنگ روم ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ بات کیا ہوا ہے یہ جیدھر ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی فارڈ دور ہیں یعنی کہ دروازے ہیں ان کمروں کے ایک دور یہ اس کا باہر سے یعنی کہ گیسٹ کے آنے جانے کے لیے ہیں اور یہ چیز آگئی اوپن ہے اوپن کا سائز اگر ہم چیک کریں تو یہ ہے چار فٹ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل آپ کی مس نہ ہو کمپلیٹ ویڈیو دیکھنے پر ہی آپ کمپلیٹ نقشے کی ڈیٹیل دیکھ سکیں گے یہ اٹیچ بات کیا ہے ہم نے ڈرائنگ روم کے ساتھ اگر اس اٹیچ بات کے سائز کو ہم چیک کریں تو اس کی جو لمبائی ہے اس بات کی وہ ہے فور فٹ یعنی کہ اس اوپننگ کے برابر ہے اور اگر اس کی لیندھ کو چیک کریں تو اس کی لیندھ ہے ہمارے پاس چھ فٹ یعنی کہ چھار بائے چھے کا یہ سوری چھ بائے چھار کا یہ بات ہے اور یہ ہم نے اس کا اس سائٹ پر وینٹی لٹر دی ہے روشندان جس میں سے آپ اگزاس لگا کر اس کی ٹوٹلی طور پر سمل آؤٹ کر سکتے ہیں اگزاس کا سائز تکیبن ڈائی فٹ ہونا چاہیے منیمم اس سے زیادہ بڑا بات نہیں ہوگا وہ تو پھر وینڈو ہی ہو جائے گی پھر یہ اس کا اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ بات کے اگر آپ باہر سے بھی ڈور رکھنا چاہے ہیں تو اس سائٹ پر ڈور رکھ سکتے ہیں ڈبل ڈور تاکہ باہر سے بھی آپ کو اس بات کو یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کار پورچ میں ہم دیکھیں تو سٹیئرز بھی ہماری اسی پورچ میں سے ہیں سٹیئرز کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیئرز ادھر سے اوپر جائیں گی اور ٹرننگ کے بعد ہماری اس جگہ پر آ کر اوپن ہو جائیں گی اور یہ سامنے فرنٹ پر ہماری بلگونی بن جائے گی اس کے سائز کو چیک کریں تو سٹیئرز ہیں ہماری تین فٹ وائیڈ اگر اس سے بڑا بھی رکھنا چاہیں تین فٹ چھے بھی ہم رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹی وی لانچ اگر ٹی وی لانچ کے سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ٹی وی لانچ کے سائز کی بات کریں تو یہ ہے مکمل جو ہمارے پاس ٹی وی لانچ کا سائز ہے وہ ہے انیس فٹ چھے انچ چوڑا ہے اور اگر اس کے لیند کی بات کریں تو اس کی لیند ہے ہمارے پاس چودہ فٹ چار انچ اس ٹی وی لانچ میں آپ اوپن کچن دیکھ سکتے ہیں اوپن کچھن آج کال ایک سٹائل ہے اور بہت خوبصورت رکھتا ہے گروہ میں کچھ جگہ کم ہونے کے وجہ سے ہم اوپن کچھن ہی پسند کرتے ہیں یہ ہے اس کی سلیب سلیب کا اگر سائز چیک کریں یعنی کہ جو ڈائی فٹ ہے یعنی کہ جو کنگریٹ کی سلیب بنے گی جس کے اوپر ہم چول ہا اور برتن وغیرہ اور اپنا سنگ وغیرہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر اس اوپن کچھن کی ہم اس طرف کو اگر اس کا سائز چیک کریں تو یہ چھے فٹ کا ایریہ ہے یعنی کہ چھے فٹ میں آپ اوپن کچھن اڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کی لیند کو چیک کریں تو یہ ہے دس فٹ چار انچ یہ اوپن کچھن اور ساتھ میں ٹی وی لونچ بہت ہی پیارا ہے ایک ادھر سما رہے گا آپ کا یہ پیچھے ہیں ہمارے دو بیڈ اور ادھر سے دور ہے دور سے اندر ہوں گے تو یہ بیڈ روم ہے بیڈ روم کے ساتھ ہے یہ اٹیچ بات اور اس بیڈ روم کے ساتھ ہے یہ اٹیچ بات اگر اس بیڈ روم کے سائز کی ہم بات کریں تو اس کی چڑائی ہے ہمارے پاس نو فٹ سات انچ یعنی ساڑھے نو فٹ یہ بیڈ چوڑا ہے اور اگر اس کے لیند کی بات کریں تو یہ ہے سترہ فٹ لمبا یعنی کہ ساڑھے نو فٹ بائے سترہ فٹ یہ بیڈ ہے اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ہے اٹیچ بات اگر اٹیچ بات کا سائز چیک کریں تو چار فٹ لمبا ہے اور اگر اس کی چوڑائی کی بات کریں تو یہ ہے چھے فٹ چوڑا یعنی کہ چھے فٹ بائے چار فٹ کا یہ بات ہے اس میں ہم نے اوپننگ بھی دی ہوئی ہے اگر اس اوپننگ کو چیک کریں تو اس اوپننگ کی ہمارے پاس جو چوڑائی ہے وہ ہے چھے فٹ دس انچ یعنی سات فٹ کے برابر ہے اور اسی طرح جو اس کی چوڑائی ہے لمبائی ہے وہ ہے چار فٹ چار فٹ بائے سات فٹ کی اوپننگ ہے یہ اوپننگ ہے سینٹر میں اور اس اوپننگ کا فائدہ یہ ہے کہ ادھر سے میں ٹوٹلی طور پر اگزاسٹنگ ہوتی رہے گی ہمارے دونوں بات کی اور اس کمرے کی یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے ونڈو اڈجسٹ کی ہے اس کی بھی ٹوٹلی طور پر ونٹیلیشن ہوتی رہے گی اس اوپننگ کے اوپر ہم کنکریٹ نہیں کریں گے بلکہ اوپر سے اوپن رہے گا تاکہ ہوا جو ہے وہ نیچے کراس ہوتی رہے اور ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں مین کہ یہ آپ کو دو قسم کی دواریں نظر آ رہی ہیں یہ بلک دواریں ہیں یہ دوار اور اس دوار میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا یہ دوار بریک ہے بنسبت اس کی کیونکہ یہ دوار ہے چارنج کی سنگل انٹ کی اور یہ ہے ڈبل انٹ کی یعنی نو انچ کی دوار ہے آپ یہ دیکھیں کافی جگہ پر ہم نے یہ مکمل یہ بھی چارنج کی دواریں استعمال ہوئی ہیں اور یہ بھی بات کے ساتھ چارنج کی دوار ہیں دیوار ہیں czar انچ کی دوار استعمال کر کے ہم کافی انٹے بچا سکتے ہیں انٹے بچانے سے ہمارے مکان کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے خرچہ لاغت کم ہو جاتی ہے اور کافی پیسے بچ جاتے ہیں اور ویسے بھی یہ اتنا بڑا مکان نہیں ہے جس میں ہم اتنی ساری نو انچ کی انٹے لگائیں جبکہ ایکیس فٹس کی صرف چھوڑائی ہے اور چلیں جی اس بات اس بات کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ہے ہمارے پاس چار فٹ چھوڑا ہے اور اس بات کی چڑھائی جو ہے وہ چھے فٹ ہے اور سوری جو اس کی لیندھ ہے ہمارے پاس وہ ہے چار فٹ اور یہ اس کا ڈور ہے یہ اٹیچ ہے یہ کمرہ ہے اس کمرے کا ہم نے ایک ڈور رکھا ہے پیچھے اوپننگ میں جانے کے لیے اوپننگ میں ہم ٹوٹلی طور پر اپنا واشنگ کا کام کر سکتے ہیں واشنگ مشین رکھ کر کپڑے دونے وغیرہ کا مکمل اس میں ہم کام لے سکتے ہیں یہ بیڈ ہے اس بیڈ کا اگر میں آپ کو سائج بتاتا چلوں تو تیرہ فٹ اس کی لیندھ ہے اور اگر اسی طرح ہم اس کے ورت کی بات کریں تو اس کی ورت ہے ہمارے پاس جناب نو فٹ ساتھ انجینی کی یہ نو فٹ ساڑھے نو فٹ بائے تیرہ فٹ کا ہمارے پاس بیڈ روم ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز اور نقشہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو آپ کی ڈیوانڈ کے مطابق کوئی نقشہ چاہیے تو ہمیں کومنٹر میں اس کا کومنٹ ضرور کریں تاکہ وہ نقشہ آپ تک ہم پہنچا سکیں سلام علیکم